اَلُوْ اَلَيْكْرِمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اے لوگو علم والو سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا علی کا واصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا علی کا واصحابی کا یا نور اللہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدلی چینل کے ناظرین مدلی چینل کے سلسلے دارالفتاہ علی سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ اس مختصر سے وقت میں جو سلسلام لے کر حاضر ہوتے ہیں آپ کی کالز ہوتی ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور دارالفتہ علیہ السنت کے عالم دین اسلامی بھائی کے جوابات ہوتے ہیں کل سلسلے میں ایک کال ہوئی تھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جواب آج لے لیں اور پھر مزید کالز کا سلسلہ شروع کریں حضور سوال یہ ہے کہ کل جو ہوا تھا سوال ایک اسلامی بھائی ہے غالباً وہ عرب عمارات میں رہتے ہیں وہاں بھی کچھ پراپرٹی ہیں یہاں بھی کچھ زیورات ہیں دوروں طرف شاید کاروبار بھی ہوگا تو کس جگہ کے حساب سے وہ زکاة نکھا لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین زکاة کے حوالے سے جس جگہ پر مال ہوگا اس جگہ کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اب جیسے پاکستان کے اندر ان کی جو پراپرٹی ہے تو اس پراپرٹی کا اعتبار اس کی مالیت اس کی قیمت کا اعتبار یہاں کے لحاظ سے رکھا جائے گا یہ نہیں کہ یہ عرب عمارات میں ہیں تو وہاں پر اتنے گرز اتنے مرلے ان کی جگہ ہوتی تو وہ وہاں پر کتنے کی ہوتی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا یہاں پر ہوگا اور جیسے اگر ان کے زیورات یہاں پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں جس شہر میں ہیں اس شہر میں سونے کا کیا قیمت چل رہی ہے اس اعتبار سے ان کو زکاة کا حساب لگانا ہوگا یعنی جس مقام پر مال موجود ہے اس مقام پر اس کی جو ویلیو ہے قیمت ہے اس کے مطابق زکاة ادا کرنی ہے پھر دونوں طرف کا پلس کر کے پھر زکاة نکالیں گے یعنی جو بھی طریقہ کار ہے زکاة نکالنے کا ویلتھ جو ہے آپ کی پراپرٹی سونا وغیرہ اس کو پلس کر لیں پھر جو چیزیں آپ نے دینی ہیں کرز وغیرہ وہ مائنس ہوگا اور جو طریقہ کار بتایا گیا کہ حاجت اصلیہ سے زائد جو اشیاں ان کو پلس کیا جاتا ہے لیکن یہ آپ نے بڑا اچھا بتا دیا کہ جو چیز جہاں موجود ہے اس کی ویلیو وہاں کی جو مال زکاة جس مقام پر ہے اس مقام پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے چلیں کچھ کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے نمبرز پر ہمیں کال کیجئے اور اپنے سوالات ریکارڈ کرائیے کچھ کال دے دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم بھول میں خواہ لینے سے کیا ہوگا ٹھیک ہے ضرور بتائیں گے اگلی کال دے دیجئے میرا نام عمد ساجد علی قادری ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا ایک سوال ہے کیا ہم منت کی منہ ہوئی رقم سعود اسلامی کی جو شعبہ ہے خدام فاجد کے لیے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے منت والی رقم خدام المساجد کو دے سکتے ہیں ضرور بتائیں گے اگلی کال دے دیں میرا یہ سوال تھا کیا روزے میں خدیر زیادہ خرابی سے روزہ ترکتے جائے روزے میں طبیعت خراب ہونے سے روزہ توڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں اگلی کال دے دیجئے میں مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باریک کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے باریک کپڑوں میں نماز کا حکم جی جناب ضرور بتائیں گے آپ کو اگلی کال دے دیجئے میرا نام فاجد علی ہے تو میں اس سوال میرا یہ ہے کہ شرابو علی دکان ہے جو ادھر سے وہ لے کر آتے ہیں روزہ افتار کرنے کے لیے سمان ہو جائے دے یا نہیں جائے دے ہاں شرابو علی دکان میرا خالی یہ بیرونو ملک سے کال ہوگی جہاں ڈپارٹمنٹل سٹور ایسے ہوتے ہیں جہاں شراب بھی بکتی ہے تو وہاں سے افتار کا سامان لانا جی انٹرسٹنگ کوئسٹنز ہیں سردام حسین بھائی تھے جی حضور بھول میں کھا لینے کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا بھول سے کھانا کھا لیں بھولے سے اگر کوئی کھالے جتنا بھی کھالے تو اسینا پینا ہے وہ جتنا بھی پی لیں بھولے سے تو اس کا روزہ نہیں چوٹتا حدیث مبارکہ میں اس کو فرمایا گیا کہ وہ اپنے روزے کو پورا کریں کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اللہ تعالیٰ نے پیلایا تو یہ اس کا کرم ہے کہ وہ کھلاتا بھی ہے اور روزہ ٹوٹنے بھی نہیں دیتا ٹھیک ہے بھول سے کوئی کھا لے گا تو اس کا روزہ نہیں چوٹے گا لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی بھول سے کھا رہا تو ہم کیا کریں گے اس کے اندر کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر وہ روزہ دار جو بھول کے کھا رہے ہیں اس کے بارے میں دوتے ہیں کہ جب تک وہ بھولا ہوا ہے اور کھا رہے ہیں تو اس کا روزہ نہیں چوٹے گا لیکن جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ کچھ کھا لے گا پی لے گا تو روزہ صحیح طور پر رکھ سکے گا اگر اس نے کچھ نہیں کھایا نہیں پیا تو روزہ رکھنے کی اس میں چونکہ ابھی بھی طاقت نظر نہیں آ رہی اور بعد میں اور مشکت میں پڑ جائے گا تو اگر اس روزہ دار کی کنڈیشن ایسی ہے کہ نہ کھانی کی صورت میں اس کو سخت مشکت کا سامنا کرنا پڑے گا تو یاد دلانا ضروری نہیں ہے اور اگر وہ ایسا ہے کہ منع کرنے سے وہ رک جائے گا اور روزہ پورا کرنے میں اسے کوئی مشکت محسوس نہیں ہوگی تو اس کو بتانا ضروری ہے اس میں نوجوان اور بوڑے کا فرق نہیں ہے یعنی تو ہر طرف سے روزہ داری کا بھلا کیا جا رہا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اگلا سوال تھا زاہید علی بھائی تھے مرکز الاولیہ لاہور سے منت کی رکب ہے ان کی کوئی وہ کہتے ہیں کیا ہم یہ خدام المساجد دعوت اسلامی کے جو شعبہ ہے مسجد بنانے والا اس کو دے سکتے ہیں اب دیکھیں منت کی صورتیں دیکھیں جائیں گے یہ منت واجبہ بھی ہو سکتی ہے کوئی انہوں نے منت اپنے اوپر لازم کی ہے کہ اگر میرا کوئی مریض ہے وہ بیمار ہے وہ سہتیاب ہو جائے یا کوئی بھی میرا مسئلہ اٹکا ہے وہ حل ہو جائے تو میں اتنی رقم رائے خدا میں دوں گا تو یہ صدقہ کرنا واجب ہوگا اس رقم کو یہ مسجد کے تعمیری کام میں صرف نہیں کریں گے یہ کسی شریف فقیر کو وہ رقم پہلے منت والی ادا کر دیں اور اس کے بعد پھر وہ شریف فقیر جب قبضہ کر لیں اب وہ اپنی خوشی سے ان کی ترغیب دلانے پہ مسجد میں خرج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ڈائریکلی منت واجبہ کا حکم وہی ہے جو صدقات واجبہ کا ہے کہ اس کو شریف فقیر کی ملک میں دینا ہوگا اس پر صدقہ کرنا ہوگا امید ہے کلیر ہو گیا ہوگا ہمارے زاہد علی بھائی کے لیے روزے میں طبیعت خراب ہو جائے تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں لیکن طبیعت خراب ہونے کی کیفیت دیکھی جائے گی اب وہ واقعہ تاں اگر ایسی کیفیت ہو چکی ہے کہ اب اس کو نا کھانی کی صورت میں سخت مشکت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جب بیماری ہے وہ بیماری بڑھ جائے گی تو پھر صورتیں بنیں گی ورنہ روزہ اور بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہو یہ تو نہیں ہوگا بھوک اور پیاس کا احساس روزے میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب وہ طبیعت کیسی خراب ہے ایس پر کنڈیشن ہی کا جائے ایسی صورت میں جیسی کنڈیشن ہے اس حوالے سے ذہنمائی حاصل کلنے دارو لفتہ علیہ السنت اب نورملی سر میں درد ہے اور نزلہ ہے اور سستی ہو رہی ہے ان صورتوں میں روزہ نہیں توڑیں گے اسی طرح ہمارے ایک اسلامی بے کی کالتی باریک کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے باریک کپڑا جیسے گرمیوں میں عام طور پر پہننے میں مردوں کے بھی پہننے میں آتا ہے کہ وہ باریک کرتا پہنتے ہیں تو وہ امومن اتنا باریک ہوتا ہے کہ جسم کا کھال وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوتی ہے جھلگتی ہے تو ایسا باریک کپڑا کہ جس سے اس کے اندر کی کھال بقاعدہ نمائیہ ہوتی ہے اس کا رنگ واضح ہوتا ہے تو ایسا باریک کپڑا پہننا اگر شلوار کی جگہ پہ ہو کہ جس سے رانے چمک رہی ہوں رانے دکھائی دے رہی ہوں بھٹنے ظاہر ہو رہے ہوں تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑنا جائز نہیں اور نماز نہیں ہوگی ایسے کپڑے تو پہننے بھی نہیں چاہیے نماز کے علاوہ بھی نہیں پہننے چاہیے جائز زیادہ لوگوں کو اپنا سطر دکھانا یہ تو درست ہی نہیں ہے لیکن اب جیسے بعض اوقات لوگ جو مرد ہیں وہ اگر کرتا پہنتے شلوار اس کپڑے کی نہیں بھی ہوتی شلوار نہیں ہوتی تو اب وہ جسم کا جو اوپری حصہ اگر وہ چھلک رہا ہے چونکہ سطر مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے عورت کا چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں ان پانچ آزا کے علاوہ پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے اب اتنا باری کا کہ اس نے ڈوبٹا اڑا ہے کہ اس کے بال بھی اس میں سے دکھائی دے رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی اس کی ٹھیک ہے تو اب یہ عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ اس میں ظاہرہ احتیاط کی حاجت ہیں مرد حضرات بھی ایسے کپڑے پہنتے وقت یہ دیکھ لیں کہ سطر عورت جو ہے وہ جگہ جو چھپانے کی ہے وہ کہیں ظاہر نہ ہو بس اوقات اس کے اندر آج کل کورٹن کا سوٹ یہ بہت باریک آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ٹو پیس جو کورٹن کے سوٹ ہیں ان میں عموما یہ کپڑا انتہائی باریک ہے وہ شلوار کا کپڑا بھی انتہائی باریک ہے استغفراللہ تو ایسے صورتوں میں بہت سے لوگ چلتے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں تو ان کی ٹانگیں نمائیاں ہو رہی ہوتی ہیں شلوار کے اندر سے پاؤں پندلی کا یہ ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے اچھا پھر ایسے کپڑوں پہ پسینہ آ جائے نا جیسے ہی کورٹن پہ آپ کا پسینہ لگے گا یا پانی لگے گا تو اب تو وہ بلکل سیتھ رو ہو گیا بلکل نظر آنا شروع ہو جائے گا اسی طرح وضو کرتے وقت ان لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے وضو کرتے وقت کونی دھوتے وقت جب یہ رانوں پہ پانی گرتا ہے تو یہ بھی نظر آ رہے ہوتا ہے ایسے کپڑوں پہنے نہیں پہننا چاہیے ظاہر ہے کہ نماز کے علاوہ بھی آپ کہیں اپنا سطر جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتے تو امید ہے ہمارے اسلام برکلے جواب ہو گیا ہوگا ساجد علی بھائی ہیں اور ان کا سوال ہے کہ شراب والی دکان جو یہ ایسے دپارٹمنٹ میں سٹور ہوتے ہیں جہاں پر شراب بھی ملتی ہے وہاں سے افطاری کا سامان لائے تو لا سکتے ہیں دکان اگر ایسی ہے کہ جہاں شراب بھی بکتی ہے اور جوز بھی بکتے ہیں حلال حرام دونوں قسم کے آئٹمز بکتے ہیں تو آپ حلال اور جائز پاکیزہ چیز خرید کر اگر افطاری کرتے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اگر وہ دکان کسی مسلمان کی ہے جو شراب بھی بیچ رہا ہے اور دیگر جوز کے ڈبے بھی بیچ رہا ہے اور دیگر حلال چیزیں بھی بیچ رہا ہے تو کسی بھی مسلمان کے لیے شراب بیچنا ناجائز ہے چاہے وہ شراب مسلمان کو بیچے یا غیر مسلم کو بیچے اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کوئی دکان ہے ہی مشہور شراب کے لیے کہ وہ معروفی شراب کی دکان ہے اب وہاں مختصرن کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اب مسلمان کا ایسی دکان میں داخل ہونا یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایسی جگہ کے جو مشہور ہو گئی کہ یہاں پہ شراب ہی بیچی آتی ہے اور یہاں پہ آنے والے شرابی ہی ہوتے ہیں تو ایسے مقام پر جا کر اپنے آپ پہ تحمت لگوانے والی بات ہوگی اب جا کر کوئی حلال چیز خزید رہیں لیکن دکان مشہور شراب کے لیے وہاں پہ آنے جانے والوں پہ تحمت لگتی ہے کہ یہ تو کوئی شرابی جا رہا ہے یہ شراب لے کے جا رہا ہوگا تو ایسے مقامات میں مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے اور ہمیں ان مقامات سے بچنے کا حکوم ہے جہاں پر تحمت ہم پر آئے صحیح صحیح امید ہے کہ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کے لیے یہ کلیر ہو گیا ہوگا اور اگلی قوضی دیتنے سلسلے میں دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک لاکھ روپے ہیں اور وہ ابھی شابان میں آئے اور اس سے پہلے میں سائیب سردات ہو چکا تھا اور میرے پاس اگر ایک لاکھ روپے میں خرچ ہو جاتے ہیں تو مختلف جگہوں پر میرے دس ہزار ایک جگہ پر بینک میں بی سی میں حضرت والدہ سے لینے ان جگہوں سے لے کر جمع کیے جائیں تو ایک لاکھ روپے ہو جاتے ہیں ایک سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان سے سال گزرا نہیں ہے تو ان پہ زکاة دینی ہوگی کیونکہ میں سائیب سردات ہو گیا ہوں بی سی میں سال گزر چکا ہے مطلب یہ بی سی ہے دو لاکھ روپے ایک لاکھ روپے تو ان سے سال سے پہلے دیتا آ رہا ہوں تو اڑتیس ہزار پانچ سو پیدے زکاة ہیں لیکن اس سے زیادہ میرے پیسے ہو گئے ہیں اور ہر مہینے جمع کروانے ہوتے ہیں تو کچھ پیسوں پہ تو ہر مہینے کی زکاة ہو گئی مطلب سب سے پہلے جو جمع کر آئے اس کو ایک سال ہو گیا اور جو اب کروا رہے ہیں اس کو ایک سال نہیں ہوا تو انتے بھی زکاة دی جائے گی بڑا کمپلیکیٹڈ سوال ہے حضور ایک ہی سوال میں اتری سالی چیزیں آپ نے پوچھ لی ہے بھائی دیکھیں آپ کو کیا جواب ملتا ہے واقعی ہے بہت ٹیفیکل آپ کا سوال اگلی کال دیجئے جی میں ترابی کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں جو بھر میں ہم لوگ ترابی کراتے ہیں پانچ وقت کی نماز جمع سے گھر ہوتی اور ترابی بھی گھر ہوتی ہیں اس کے لیے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں یا گھر میں ہو سکتی ہیں یا نہیں جیسے ہیں آپ کمال کے اسلام اور ہمارے کئی ناظرین اس طرح ہوتے ہیں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں پھر پوچھتا ہی ہو سکتا ہے پہلے پوچھنا تھا نا کہ کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور ترابی ہے یا ترابی ہے یہ بھی انشاءاللہ پوچھیں گے اگلی کال دے دیجئے میرا مسئلہ ہے کچھ نے کہا ہے کہ ترابی کی نماز میں اس وقت پہنچے جس وقت ترابی کی نماز شروع ہو گئی افقا جو اس کا سفل نہ پڑھ سکے اس کا مسئلہ اشارت سمائے یا دوسرا سوالی ہے کہ تلو افصاب کے وقت جس وقت 20 منٹ نماز پڑھنا مقروح ہے اس وقت قرآن پڑھنا کیسا اور کوئی اگر قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو اس کو اس کی طرح سمجھائے جائے اور اس کی طرح مطلع یہ پوچھنا تھا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جوہر کے نماز کے لیے ہم نماز ساتھ نماز عدا کر رہے ہیں لیکن سنہ جب ہم امام صاحبوں اس وقت قرآن کر رہے ہو جزرری ہو جزرری ہو تو اس وقت کیا ہم سنہ پڑھیں گے یا اس کا مسئلہ بشاعت کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور کال دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اعنام تنظیر ہیں میں یوکی کے شہر لندن سے بات کر رہا ہوں مجھے مختی صاحب سے یہ کوششن پوچھنا تھا کہ اس طرح سے ہمارا مقصد ہے صرف اس پرویلدار کی عبادت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو کس حد تک بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھ کے اور فرض علوم سیکھ کر بغیر عالم بنے بغیر مفتی بنے کیا یہ بھی درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے ساکر اللہ و خیرہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چلے جرام آپ کے سوالات ہو گئے بہت شکریہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ایک لاکھ روپے والا جو سوال تھا کہ ان کے پاس ہیں اور کچھ بکھرے ہوئے ہیں اگر جمع کر لیتے تو ایک لاکھ ہے لیکن سال پورا نہیں ہوا پھر ایک دوسرا سوال بی سی والا تھا اس کے اندر اگر ان کے پاس ایک لاکھ روپے تک کی اماؤنٹ بنتی ہے ان کی ملک میں لیکن بیس ہزار ایک کو کر دیئیں دس ہزار والدہ کو دیئیں پندرہ ہزار کسی کو دیئیں بینک میں رکھیں تو یہ اگستہ کی ساری رقموں کو اگر یہ شمار کرتے ہیں اور یہ ایک لاکھ تک بنتی ہے یعنی ساڑھے بابن تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ 38 سے 40 ہزار کے درمیان ہے تو اتنی قیمت یا اس سے زیادہ قیمت اگر کسی کے پاس ہو اور اتنی مالیت پر سال بھی گزر جائے تو ایسے شخص پر زکاة لازم ہوگی اب اگرچہ ان کے قبضے میں مال نہیں ہے لوگوں کے پاس فسا ہوا ہے مال تو زکاة کی ادائیگی کا مطالبہ فل فور سال کے اختتام پر تو نہیں ہوگا لیکن جو جو رقم آتی جائے گی تو ان کو اس کی زکاة نکالنی ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ یہ بھائی جو ہمارے ہیں جن کا ایک لاکھ کی اماؤنٹ فسی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے تو یہ سال آنا جو ایک لاکھ پہ دھائی ازار روپے زکاة بنے گی تو یہ ہر سال اس کے حساب سے زکاة ادھا کرتے رہیں جب یہ رقم ملے گی تو اب دوبارہ مطالبہ نہیں ہوگا کیونکہ زکاة دے کر فارغ ہو چکے ہوں گے اور ایک ان کے ذہن میں کنفیوجن یہ تھی کہ کچھ مال تو ایسا ہے کہ جس پہ سال گزر گیا ہے وہ کچھ مال ایسا ہے جس پہ سال نہیں گزر گیا شابان میں ملا اور ایک مہینہ پہلے ہی ملا اس پہ سال تو گزر رہی ہیں ابھی مہینے باقی ہیں کافی تو یاد رکھیں کہ زکاة کو جو ایک نساب ہے جیسے سونا چاندی روپے پیسے بونڈز مختلف ملکوں کی کرنسی ہو گئی یا مال تجارت یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے اموال کلاتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں نے سونا خرید آ تو اس کا الگ سے سال شروع ہوگا محرم سے شروع ہوگا اور جب میرے پاس دس ہزار روپے الگ سے آگئے تو وہ ربیل اول میں آئے تو ربیل اول سے اس کا سال شروع ہوگا ہر آئیٹم کا الگ سال شمار نہیں ہوگا اگر ایسا کرنے لگے تو یہ بندہ ہی پاگل ہو جائے بہت بڑی بڑی سال حساب رکھنا مشکل ہو جائے گا تو شریعت متحرہ نے ہمارے لئے آسانی کر دی کیٹا گری بنا دی تو جو بھی چیزیں سمن کے یعنی کیٹا گری میں آئیں گی یعنی سونا چاندی اور مختلف بانڈز کرنسی اور مال تجارت ان سب کا سال جو ابتدان ایک شروع ہو چکا تھا درمیان میں یہ چیزیں اگر بڑھتی چلے جاتی ہیں تو ان کا نیا سال شروع نہیں ہوگا وہ پچھلا ہی مال کا جو سال جس وقت ختم ہوگا ان کا بھی اسی وقت ختم ہوگا اور یہ سب کو کیلکولیٹ کر کے یہ مالیت معلوم کرنے جو ان کے اوپر کرزہ ہے اس کو مائنس کرنے جو باقی رقم بچتی ہے جو لوگوں سے لینی ہیں ان سب کو شامل کرنے اور جو بی سی کی رقم لینی ہے یہ بھی اس پر پلس ہو جائے گی یہ بی سی والی رقم جو جمع کراتے جارہے ہیں اور ابھی کھلی نہیں ہے تو وہ رقم بھی اس میں ایٹ کرنے ہیں وہ سب کو کیلکولیٹ کر کے ٹوٹل کر کے چالیس سے ڈیوائیڈ کر کے ویب سائٹ پر بھی امید ہے وہ ہوگا اس کو پورا ایک پیپر ہے اب وہ فارم ہے آپ اس کو آپ فل کرتے جائیں جب آپ فل کریں گے آپ اپنی زکاة بڑی آسانی سے نکال لیں گے یہ بڑی زبردست رہنمائی ہے ہماری تو یہ لیں بھی اور تقسیم کریں تو کئی لوگوں کی مختلف زبانوں میں بتا رہے ہیں ماشاءاللہ موجود ہے ویب سائٹ پر موجود ہے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنے سبحان اللہ دیکھیں فری آف کاؤس ہمیں دعوت اسلامی سرویسز دے رہی ہے تو یہ ہم انشاءاللہ اس کو حاصل کر لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا اگلا سوال حضور یہ تھا کہ ترابی یہ ترابی ہے یا ترابی ہے اور دوسرا یہ گھر میں پڑھ ہو سکی یہ کہیں گے دیکھیں عوام کے زبان پر جو بھی چڑھ جائے اس کو اتارنا مشکل ہوتا ہے تو اصل لفظ ترابیح واو کے ساتھ باقے ساتھ نہیں اب یہ ترابی کے حوالے سے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمارے گھر میں تو پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہے جماعت ہوتی ہے اور پھر ترابی کی بھی جماعت ہوتی ہے تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جس جگہ یہ رہتے ہیں وہاں قریب میں کوئی مسجد ہے بھی اگر وہاں مسجد موجود ہے اور وہاں کی جماعت چھوڑ کر پھر کوئی گھر میں ہی جماعت کرواتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے مسجد کی جماعت واجب ہے جہاں عاشقان رسول کی مساجد وہاں نماز پڑھنا واجب اگر یہ ایسے علاقے میں کہ جہاں پر مساجد ہی نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں یہ گھر پہ جماعت کا احتمام کروارے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ تنہا پڑھنے سے جماعت کروانا بہتر ہے ایسے موقع پہ ترابی بھی جماعت کے ساتھ کروائی جا سکتی ہے اچھا اب اگر گھر کے قریب عاشقان رسول کی مسجد ہے اور ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر پہ بھی ترابی ہوتا ہے ایسی کوئی صورت بل سکتی کہ فرض جماعت ہم وہاں پڑھ لیں پھر ترابی آ کے گھر پہ پڑھ لیں اس طرح اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں جیسے اپنے اولاد میں کوئی حافظ ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے ترابی پڑھوں اور اس کو مسجد میں ترابی پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ عشاء کی نماز مسجد قریبی آشکان رسول کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں حافظ صاحب بھی اور یہ سب سامے ہیں اس کے پاس پھر یہ ترابی کے لیے گھر میں آجیں اور یہاں پہ ترابی کی جماعت کر سکتے ہیں نابالک جو آپ نے بچوں کے حافظ کا کہا تو نابالک بچہ ہے تو کیا وہ ترابی پڑھا سکتا ہے قرآن سرارہ اور بالک اس کے پیچھے پڑھے نابالک بچہ اگر امام ہو تو اس کے مقتدی بھی نابالک ہی ہوں گے نابالک امام کے مقتدی بالک ہوں تو بالک مقتدیوں کی نماز نابالک کے پیچھے نہیں ہوگی یہ ترابی کے اندر جو ہے وہ کونسپ بہت زیادہ ہے کہ چھوٹے بچے جنہوں نے حفظ کیا انہوں نے آگے کھڑا کر دیتے اور خود پیچھے پڑھتے تو ان کی نماز نہیں ہوگی یہ نماز نہ پڑھیں یہ ویسے ان کا سنتے رہیں قرآن پر ترابی کی نماز شروع ہوگئی اور فرض نہ پڑھ سکیں تو اب کیا کریں گے یعنی پہنچے فرض تو ختم ہوگا ترابی شروع ہوگئی ہے تو پہلے اپنے فرض ادا کریں گے یا ترابی میں شامل ہو جائیں گے ترابی کی نماز عشاء کی نماز کے تابع ہے جب تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو ترابی کی ادائیگی بھی مانی نہیں جائے گی یعنی کہ کوئی بھی سکا ترابی عشاء کے فرضوں سے پہلے پڑھ لیں تو وہ ترابی نہیں ہے وہ نوافل ہو جائیں گے دوبارہ پڑھنے پڑھیں گے عشاء پڑھنے کے بعد ترابی کا ذمہ باقی نہیں ہے تو یعنی اب امام صاحب بے شک ترابی شروع کر چکے پہلے ہم اپنے فرض سنتیں پڑھ کے پھر ترابی میں شامل ہو جائیں یہ عشاء پڑھیں فرض پڑھیں سنت پڑھیں اس کے بعد بھی ترابی کی جماعت میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد جو ترابی کی رکعتیں رہ جائیں وہ بعد میں پڑھ لیں اچھا اب یہ تلوے آفتاب جیسے سورج گیا فجر کا وقت ختم ہوا بیس منٹ تک سجدہ تو منع ہے تو کیا تلاوت بھی منع ہے قرآن پاک مکروح وقت میں جن وقت میں نماز پڑھنا منع ہوتی ہے تو ان وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہتر ہے کہ نہ کی جائے لیکن اگر کوئی کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے ابھی انہوں نے کہا کوئی کر رہا ہوتا تو اگر وہ آپ کی بات یہ سمجھ جائے کہ بھئی اس وقت میں پڑھنا بہتر نہیں ہے اگر اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے تو سمجھا دیا جائے اگر اس کے بعد ٹائم ہی یہی ہے بعد میں ٹائم نہیں ملتا وہ اپنا یہ حضور بیان کر رہے ہیں تو اب اس کو زبردستی رکوائیں نہیں یعنی ناجائز نہیں ہے بہتر نہیں ہے کہ پڑھا جائے یہ کلیر ہو گیا ورنہ بعض وقت بہت زور کے ساتھ ناجائز ہے حرام ہے وہ یہ سمجھ ایسا نہیں ہے امام صاحب کے ساتھ زہر کی نماز پڑھتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو سنہ امام صاحب تلاوت جہری نماز میں تلاوت شروع ہو گئی اب سنہ کیسے پڑھیں گے یہ زہر اور اثر میں چونکہ امام صاحب کی تلاوت کی آواز تو آتی نہیں امام صاحب نے نماز شروع کر دی ہم تھوڑی دیر بعد شامل ہوئے اب ہم سنہ پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے جب بھی کوئی مقتدی نماز میں شامل ہوگا وہ پہلی رکعت ہو وہ تو امام کے قرات کرنے سے پہلے پہلے وہ سنہ پڑھے گا یہ مغرب فجر اور عشاء میں لیکن زہر اور اثر کا حکم یہ ہے کہ پہلی رکعت میں وہ حکم جانے سے پہلے پہلے بھی وہ سنہ پڑھ سکتا ہے جو پہلی رکعت میں شامل ہوگا اس کے لئے حکم ہے یہ نہیں کہ دوسری تیسری میں آیا تو وہ بھی سنہ پڑھے گا وہ جب اپنی رکعت پڑھے گا بات میں امام کے سلام پھیلنے کے بعد وہ اس وقت سنہ پڑھے گا لیکن پہلی رکعت میں آنے والا شخص زہر اور اثر میں اگرچہ امام اپنی آہستہ قرات سٹارٹ کر چکا ہو پڑھ رہا ہو لیکن یہ سنہ پڑھ سکتا ہے چیک ہے اچھا تنویر بھائی تھے یوکے لندن سے کیا پانچ وقت نماز پڑھ کے فرض علم سیکھ کے بغیر عالم بنے بغیر مفتی بنے بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے ذرائع بہت سارے ہیں ضروری نہیں ہے کہ عالم بنے گا تو ہی اللہ کو راضی کرے گا تو ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی للہیت کے ساتھ اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کوئی مختصر سے بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے تو اس کی رضا کسی مخصوص عمل پر موقف نہیں ہے کہ جو یہ کام کرے گا تو اس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے گا اس کی مرضی ہے سالہ سال عبادت کرنے والوں سے راضی نہ ہو اور کوئی مختصر معمولی سا عمل کرنے والے سے راضی ہو جائے بس بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں غرق ہو کے اس کی محبت میں ڈوب کر آمال بجا لانے چاہیے تو کوشش کریں کہ میں یہ کام کروں تو اللہ راضی ہو جائے یعنی اس کی رضا حاصل کرنے کے بہانے تلاش کریں دھونتا رہے کوئی موقع مل جائے کہ کوئی جناب وہ درس نظامی کر لے گا تو وہی اللہ کی خوشدودی حاصل کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کچھ اور کالس دے دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں منظور کلونی باب المدینہ کراچی سے ابو عمیمہ محمد ساجد تاریخ کر رہا ہوں میرا دارتا اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے پاس کام کرنے والی ماسی کو زکاة دے جبکہ وہ مستحق زکاة ہو لیکن زکاة دینے میں وہ ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ میں اس کو زکاة دے رہا ہوں تو یہ میرا کام جائے وہ اور اچھے طریقے سے کرے گی تو اس نیت کرنے سے اس کی زکاة پر کیا اثر پڑے گا اس نیت کرنے سے کیا وہ گناہگار ہوگا بزید یہ ہے کہ اگر کسی کو افساری کروانی ہو تو بجائے کسی غریب کو افساری کرنے والے کہ اپنے پاس کام کرنے والے لڑکی کو افساری کے پیسے دے دی رہیں اس نیت سے کہ یہ میرا کام جائے اور اچھے طریقے سے کرے گا تو اس نیت سے اس تک کیا اثر پڑے گا اس حوالے سے رہا ہماری فرمان السلام علیکم ورحمت اللہ بہت بہت پیارے سوالات ہیں جی اگری کال دیجئے جی جناب آپ کی سوال کا جواب بھی دیتے ہیں میں پوچھنا جا رہا ہوں یہ جو آپ ازام دینے سے پہلے سلاحات پڑھتے ہیں اس کی تھوڑی بزار کرنی تھی اس میں یہ جاہز ہے کہ کیا ہے یہ فرض ہے کہ کسی نہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے یا سننا تھا یہ پوچھنا جا رہا تھا چلے جناب جواب دیتے ہیں منظور کالنی سے ساجد بھائی تھے یہ بتائیے ماسی کو زکاة دے دی اور زکاة کی وہ حقدار بھی ہے تو کیا ہمیں وہ کام بھی اچھا کرے گی فائدہ ہو گیا تو پھر کیا کرنا چاہیے جس کا عمل ہو بے غرص اس کی جزا کچھ اور ہے تو زکاة معاصی اگر مستحق کہ زکاة ہے شریف فقیر کی تعریف میں آتی ہے تو اس کو زکاة دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی لیکن یہ نیت کرنا کہ اس کو زکاة دیں گے تو یہ ہمارا کام اور اچھے انداز میں کرے گی تو یہ زکاة کے اندر یہ نیت نہیں کرنی چاہیے اگرچہ زکاة ادا ہو جائے گی ان کی نیت زکاة کے ادایگی کی ہے لیکن یہ غرص مقصود نہ رکھیں کہ اس کو زکاة دیں گے تو یہ ہمارا کام زیادہ کرے گی یا ملازمین کو افطاری کرائیں گے تو وہ کام دل جمعی کے ساتھ کریں گے تو یہ لالچ نہ رکھیں یہ اپنا کام کریں وہ اپنا کام تیز کری دیں گے نیت یہ نہ ہو نیت اللہ کی رضا کی ہو لیکن اپنے کو خیال تو رکھنا چاہیے اب دوسروں کو باٹھتا رہے اور اپنے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں جوب کرنے والے ہیں گھر میں کام کرنے والے وہ پریشان ہیں اور بندہ غیروں کو باٹھتا رہے تو اگر وہ مستحق ہیں تو ان کا بھی تو خیال رکھ رہا چاہیے جو کسی بھی شخص کے جو متعلقین ہیں اور جتنا قریب متعلق ہوتا رہے گا تعلق اس کا قریب سے قریب ترے اس کو دینے میں ثواب زیادہ ہے بمقابلہ دور والے تو اب یہ کہ اپنے ملازمین ہیں ان کے ضروریات یہ سمجھتا بھی ہے ان کو اس سے کچھ لالج بھی ہے سال پورا ہوگا زکاة دے گا تو اس کو چاہیے ان کو زکاة دے بمقابلہ یہ اور کہیں دور زکاة کہہ کر بھی زکاة دینا ضرور نہیں ہوتا ایدھی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں ایدھی کہہ کر بھی اگر کسی نے زکاة دی تو زکاة ادا ہو جائے گی تو امید ہے کہ یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا اور نیت یہ نہ ہو کہ بھائی میرا کام اچھا ہو بہت اچھی بات کیا ہم اپنا کام کر لیں اللہ کی رضا کے لیے اگر وہاں سے رپلائی اچھا ہو جاتا ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے اگلا سوال یہ تھا حضور کہ وہ آمیر بھائی تھے ملتان سے سپیر پارٹس کی دکان ہے دکان کی جو ایسے سریز ہیں اور دکان جو ہے کیا اس کی بھی زکاة ہوگی دیکھیں دکان کے جو دھانچہ ہے دور و دیوار اس کے اندر رکھے ہوئے ازباب جیسے میں کہا میز، ٹیبل، فرنیچر ان چیزوں کی زکاة نہیں ہوتی دکان کی جو مالیت ہے دکان کی جو مالیت ہے لاکھوں روپے کی اس کی بھی زکاة نہیں ہوتی زکاة اس دکان میں جو مال آپ کا بیچنے والا ہے تجارت کے لیے تجارت والا جو مال ہے زکاة اس تجارتی مال پہ ہے اس دکان پہ نہیں ہے اس دکان میں جو فرنیچر آپ نے لگایا ہے اس فرنیچر کی مالیت پہ نہیں ہے آپ نے لائٹیں قیمتی لگائی ہیں ان قیمتی لائٹوں پر زکاة نہیں ہے اسی طرح فیکٹری ہوتی ہے فیکٹری میں مشینریہ ہوتی ہیں کروڑوں روپے کا سامان مشینری کی صورت میں موجود ہے خود فیکٹری کی اپنی ذات کروڑوں روپے کی ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہے جو پروڈیکٹ تیار ہوتی ہے جو دھاکا جو کپڑا اس طرح جو بھی وہاں پر مال تیار ہوتا ہے سپلائی ہونے کے لیے تو جو بکنے والا مال ہے ان سب پر زکاة ہے مشینری پر زکاة نہیں ہے دیکھیں یہ کتنی آسانی ہے اور ہمیں علم دین ہو تو بہت سارے میرا خالق اس حوالے سے مسائل ہو جائیں گے آزان سے پہلے سلام صلات جو پڑھتے ہیں فرض ہے یہ آزان سے پہلے صلات اسلام پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی اس کو سنت موکدہ مانتا ہے نہ غیر موکدہ مانتا ہے یہ ایک مستحب اور جائز عمل ہے مسلمانوں میں رائج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا فی نفسی اس کا حکم قرآن پاک کے اندر ہے اور اس حکم قرآنی میں کوئی حد بندی نہیں ہے کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا کس حالت میں پڑھنا ہے کوئی اسی پابندی نہیں ہے مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت و شوق کے ساتھ درود و سلام جب چاہے پڑھ سکتا ہے ہاں جن مقامات سے شریعت نے ذکر و اسکار درود و سلام پڑھنے سے منع کیے وہاں پہ نہ پڑھ جیسے نہ پاکی نہ جاست والی جگہوں پہ نہ پڑھ امید ہے کہ کلیر ہو گیا ہوگا کل یاد رہے میرے پیار اسلامی بھائی ہمارا ہفتہ وار جبیرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برا اشتماع اثر سے مغرب ہوتا ہے تو کل ہمارا سلسلہ نہیں ہوگا لیکن ہفتہ وار اشتماع براہ راست نشر ہوگا آپ ضرور اشتماع میں شرکت کیجئے گا بلکہ اپنے قریبی بساجد میں جا کر اسلامی بھائی ہفتہ وار اشتماع جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں شرکت فرمائیں جمعہ کے دن انشاءاللہ ہم سلسلہ پھر ہوگا اور یاد رہے کہ آج جن اسلامی بھائیوں کی کالز ہم نہیں چلا سکے انشاءاللہ ہم خوشش کریں گے کہ جمعہ والے دن ان کی کالز سلسلے میں شامل کریں رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب آج ہم نے جو یاد سنا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے اشرا رحمت اب ہم سے جدا ہونے کو ہے اللہ کریم اس عشرے میں جو ٹوٹی پوٹی عبادت کی اپنی بارگاہ بے قبول فرمائے جو ان کے اللہ تعالی کے مقبولین پر اللہ رب العزت نے رحمتوں کی بارش برسائی مولا کریم ان بارش کے قطروں میں ہمیں بھی حصہ اتا فرمائے اب ہم انشاءاللہ جائیں گے مناجات افطار کی طرف آج اشرا رحمت کی آخری افطار ہے خصوصی گھڑیاں ہیں دعاوں کی قبولیت کے بناظر ہوں گے امیر علی سلط کے ساتھ تیرانے شورا کے پہلے مدنی پھول اور پھر دعائیں ہوں گی ضرور مناجات افطار مدنی شنل کے ساتھ گزاریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم